بسم اللہ الرحمن الرحیم سل ای پہ ہماری دسکشن جاری ہے سسٹیمک لیوپس ایریتھیماٹوسس جس کی ایک اپیسوڈ ہو چکی ہے فرسٹ اپیسوڈ میں ہم نے اس کی ایٹیمالوجی یعنی یہ نام کہاں سے آیا اس کی ڈیفینیشن اور اس کی ایٹیالوجی یعنی کازز پر بات کی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹائپس پر یہ ایس ایل ای کی ٹائپس کتنی ہوتے ہیں جنرلی دیر آر تھری مین کائنڈز آف ایس ایل ای جنرلی دیر آر تھری مین کائنڈز آف ایس ایل ای کیوٹینیس لیوپس ڈراغ انڈیوز لیوپس نیونیٹل لیوپس یہ تین اس کی مین ٹائپس ہیں بڑی آسان جیسے کے نام سے ظہر ہے ٹیوٹینیس لیوپس ایریتھیماٹوسس اس آٹویمال ڈیزیز کو کہتے ہیں کہ جس میں اس لیوپس ڈیزیز کو کہتے ہیں جس میں یہ ڈیزیز موسٹلی صرف اور صرف سکن کو اٹیک کرتی ہے سکن ٹیوٹینیس ٹیوٹینیس مینز سکن دس ٹائپ آف لیوپس مینلی ایفیکٹس دسکن اس دن ایم ایڈیگیٹس ٹیوٹینیس is اٹرم میننگ سکن سو دا انڈویجیول ویڈ ٹیوٹینیس لیوپس ایریتھیماٹوسس می ایکسپیرینس سکن ایشیوز کس ٹائپ کا جو پیشنٹ ہوگا جو پیشنٹ اس ٹائپ میں مبتلا ہوگا وہ سکن ایشیوز کو فیس کرے گا سکن ریشز ہو گئے سنسٹیوٹی ہو گئی ہیئر لاؤس ہو گیا تمام قسم کی علامات وہ فیس کرے گا تو کس کو ہم کہتے ہیں ٹیوٹینیس لیوپس ایریتھیماٹوسس دوسری جو ہماری ٹائپ ہے دیٹ ایس ڈراغ انڈیوز لیوپس ڈراغ انڈیوز لیوپس جبھی نام صدار ہے میڈیسنز کے اوور ریاکشن کی وجہ سے ابیوز آف میڈیسنز کی وجہ سے میڈیسنز کی زیادتی کی وجہ سے دیز کیس آف لیوپس آر کاز بائی سرٹن میڈیکیشن یعنی کچھ میڈیکیشن کے نتیجے میں یہ آٹو ایمیون ڈیزیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے پیپل وید ڈراغ انڈیوز لیوپس می ہے می نی آف سیم سیمٹم آف سیسٹیم لیوپس ایریتھیما ٹوسیس وہ اس کا کاز ڈراغ انڈیوز ہوگا لیکن وہ سکین پر بھی ہو سکتی ہے جائنٹ پر بھی ہو سکتی ہے صرف اس کا کاز جو ہے وہ ڈراغ انڈیوز آف ڈراغ ہوگا آفن ڈیس ٹائپ آف لیوپس گوز آوی پیشنٹ سٹاپ میڈیسن تو یہ لیوپس ختم بھی ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈراغ انڈیوز لیوپس اور تھرڈ نیو نیٹل لیوپس نیو نیٹل نام سے نو مولود جو ہماری بنا چوتی ہے جو نوازیدہ بچے کو ڈیل کرتی ہے نو مولود کو ڈیل کرتی ہے یہ ریئر ٹائپ آف لیوپس یہ لیوپس کی بہت ریئر ٹائپ ہے یعنی بہت کم پائی جاتی ہے نیو نیٹل لیوپس is a condition found in the infant since birth at birth جو ہی بچے کی پیدایش ہوگی ساتھ ہی وہ لیوپس کو لے کے آئے گا یعنی اس دنیا میں وہ آئے گا تو لیوپس کو لے کے آئے گا پرگرنسی سے ماں کے شکم سے تو اس لیے یہ ریئر ٹائپ آف لیوپس and the نیو نیٹل لیوپس is found in the infants at birth جلڈرن بارن with نیو نیو نیٹل لیوپس have انٹی بارڈیز پیدا ہونے سے پیدا ہوتے ہی ان کی بارڈی میں ایسی انٹی بارڈیز ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ماں لیوپس کا شکار رہی ہو ماں اگر پریگنسی میں لیوپس کا شکار رہی ہے تو وہ جو ماں کے بلیڈ میں آٹو ایمیون انٹی بارڈیز تھی وہ پاس آن کر گئیں بچے میں اور بچے کے بلیڈ میں بن اور بچہ پیدا ہوتے ہی لیوپس کا شکار ہوگا لیکن اس میں ضروری نہیں کہ اس ماں کا ہر بچہ ایسی ایلی کا شکار ہوگا جس پریگنسی میں جس پریگنسی کے دوران اس کو لیوپس کی پرابلم رہی ہے یا لیوپس کی ایٹی بارڈیز تھیں اس دوران اس پریگنسی پہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا شکار ہوگا نیو 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 اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پیتھو فیڈالوجی کیا ہوتی ہے جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا امیون سسٹم کسی بھی شخص کا جو امیون سسٹم ہے جو اس کا نظام ہے وہ کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے کل ہم نے فیکٹر کو ڈسکاس کی تھا وہ ہرمونل بھی ہو سکتا ہے وہ ڈراغز بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی فیکٹر سے امیون سسٹم ٹرگر ہو جائے گا آہ ایس لی ایس اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ باڈی امیون سسٹم پروڈیوز انٹی باڈیز اگینس سیلف پروٹین حالانکہ ہماری باڈی کے نظام ہے جو پروٹین ہمارے سیل کا حصہ ہیں مثلا جو میرے سیلز کی میری اپنی پروٹین ہیں ان کو میرا امیون سسٹم اٹیک نہیں کرے گا نارمل فیجالوجی میں لیکن اس کیس میں کوئی بھی آٹوم نو ڈیزیز ہوتی ہے اس میں امیون سسٹم اپنے ہی سیلز کو اپنے ہی پروٹین کو اٹیک کرتا ہے اور ایس ایل ای میں یہ انٹی باڈیز سپیشلی سپیسیفکلی نیوکلیس کی پروٹین کو ہٹ کرتی ہیں جو ہمارے سیلز کے نیوکلیس میں نیوکلیس میں سیل سیل کی نیوکلیس میں جو پروٹین پائی جاتی ہیں ان کو یہ ہٹ کرتا ہے یہ والی انٹی باڈیز تو یہ اس کی پیتھو فیجالوجی ہے اس سے پھر تو جائے سیلز کی دیسٹرکشن اور سیلز کی تبائیش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اپنی ہی انٹی باڈیز اپنے ہی سیلز کے نیوکلیس کی پروٹین کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے نیکسٹ ہم یہ جہتے ہیں کہ کن کن آرگنز پر اثر اداز ہوتی ہے اکثر بھی یہ جہتے نہ پڑتا ہے کہ کن کن آرگنز پر ایس ای اٹیک ایس ای کے اثرات موسی کن کن آرگنز پر آتے ہیں سب سے پہلا اور اہم ترین آرگنز سکن ہیں ایک سر آپ نے دیکھو گا ایس ای کی پیشنٹ کے چیرہ بلکل سرخ وہاں پر ریش آ جاتے ہیں ریڈنیس آ جاتی ہے سکن پراملم آر ایک کامن فیچر آف لیوپس لیوپس کا سب سے کامن فیچر یعنی سب سے موسی لی یہ جو ہٹ کر رہی ہوتی ہے سکن کے سیل نیوکلیس کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے سم پیپل لیوپس ریڈ ریش آور دیر چی چی پر ریڈ ریش بلکل سکن ریڈ 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 لیوپس کا مطلب کیا ہوتا ہے والف والف بھیڑیا اس کو اس سے تشبیر دی گئی ہے کہ چیرے پر جو والف بائٹ سے زخم آتا ہے اس سے اس کی جو کے لوکیشن اور زخم اس کا ملتا ہے بھیڑیے کے اس سے اس کو اس لیے لیوپس کا نام دیا گیا لیوپس لاتین زبان میں والف کو کہتے ہیں اس میں تمام سکن سمٹمز آ جائیں گی پلیکس بننا شروع ہو جائیں گے سرکولر ریش بنیں گے ہیئر لاؤس ہوگا ماؤت سورز ہو سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سکن پہ آنگی اور اس میں سکن کی جو سلی ہوتی ہے سن لائٹ جہا ہم نے انگارمنٹل فیکٹر میں ڈسکس کیا تھا جو لوگ بہت زیادہ سن لائٹ سے ایکس پوز ہوتے ہیں تو ان میں سل ای دوسرا اس کا اٹیک ہوتا ہے بلڈ پر بلڈ پر ہمارے خون پر اور بلڈ میں ہمارے کیا ہیں تین سیلز ہیں آر بی سی ڈی و بی سی پلیٹی لیٹس بلڈ پر اٹیک کر کے یہ انٹی باڈیز ان تین وں سیلز کو ڈیکلائن کر دی ہیں ڈیکریز کر دی یعنی آر بی سی کاؤ کام ہو جائیں گے ڈبل بی سی کاؤ کام ہو جائیں گے اور پلیٹی لیٹس کاؤ کام ہو جائیں گے بلڈ ان والمی کان ہیپن ویڈ آر ویڈ آؤ اگر سیمٹمز ان ڈیویجوال ویڈ 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 لیوپس می هیو ڈینجر ریڈکشن ڈینجر ریڈکشن یعنی ان کسی ایک یا زیادہ سی بلڈ سیلز کی ریڈکشن ہو جاتی ہے دینجر ریڈکشن ان دی نمبر آف آر بی سی دی نمبر آف وی سی دی نمبر آف پیتل اگر آر بی سی ریڈیوز ہو گے سی وی سی ہمارے پاس انیمیا کی ایچ بی لی وی ڈاؤن ہوگا ہائیپو کرومی انیمیا انیمیا ڈاؤن ایچ بی وی کی ریڈکشن اگر ڈبل وی سی کی ریڈکشن ہوتی ہے جس کو ہم لیکو سائٹو پینیا کہتے ہیں اس میں انفیکشن کی چانسز بڑھ جائیں گے کیوں کہ ہمارے انفیکشن کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں جب ان کی کمی باتی ہوگی بار بار پیشنٹ انفیکشن سے گزرے گا سیریس انفیکشن ہوگی جیسے نشانات دھبے پڑ جاتے ہیں بہت زیادہ کام ہو جائیں تو بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے ہیمریج ہو سکتی ہے کیونکہ کام ہونے سے ہیمریج کی تانس بن سکتے ہیں بروزنگ سکن پر سپورٹس دھبے بننا شروع ہو جائیں گے کلارس بننا شروع ہو جائیں یہ ساری چیزیں جو ہیں بلیڈ پر اٹیک کرنے سے ہوگی جو ایس ای ای اٹیک ہے وہ سکن پہ ہو سکتا ہے دوسری نمبر پر بلیڈ پہ ہو سکتا بلیڈ میں کیا ہوگا کہ بلیڈ سیلز کو ڈیکلائن کرے گا خطرناک حد تک سیویئر اریتھرو سیٹوپینیا سیویر لیکوپینیا لیکوپینیا مینز ریڈیکشن انڈا ڈیو ڈیو ڈیس سیویئر تھرومبو سیٹوپینیا یعنی ریڈیکشن انڈا پلیٹ پلیٹ تیسرا اٹیک اس کا جوائنٹس پر ہوتا ہے جوائنٹس سکن بلیڈ اور جوائنٹس امطر پر آپ دیکھا کہ اس میں آرثریٹس ہوتا ہے آرثریٹس is a very common in people who have لیوپس وہ پیشنٹس جن کو لیوپس ہوتا ہے ان میں بعض اوقات سکن سیمٹمج بھی آرہی ہوتی ہیں ساتھ آرثریٹس بھی آرہ ہوتا ہے جوائنٹس میں کیا ہوگا پین ہوگی سویلنگ ہوگی سٹیفنس ہوگی اس کے بعد پین میں بھی سپیشلی انکمفورٹیبل ان دا مارننگ ہاں آٹو امیون ڈیزیز کی آرثریٹس کا جیسے رومیٹائی آرثریٹس اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا مریض جب صبح اٹھتا ہے بالخصوص سردیوں میں جب صبح اٹھے گا تو اس کی جوائنٹس بہت زیادہ سٹیف ہوتے ہیں جس کی اہم ترین کر سکتا ہے لنگ کو بھی جو ہمارے آرگنز ہیں برین کو بھی تین آرگنز کو بھی ہٹ کر سکتا ہے جس میں ہمارے کیڈنی برین لنگ لیکن ان آرگنز میں سٹیج پہ سمٹمز آتی ہیں اور یہ بڑی سیریس پتہ کیوں کہ یہ تین آرگنز ہیں تو ان پر اگر پیشنٹ کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جیسے رینل آرگنز ہو سکتا ہے پرین کیمل آم پڑھتے نا کرونک پرین کیمل چینجز اسی طرح برین میں آرگنز سٹروکز آرگنز میں چار پانچ یعنی وائٹل آرگنز کو یہ اپنے پیٹ میں لے سکتا چیسٹ پین ارگولر ہارٹ بیٹ پیری کار ڈائٹس آرگنز میں پلوریٹس پلوریس تو اگر وائٹل کو اٹیک کرے گا تو پھر بہت سیویر قسم کی پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ پتہ کر لگا کہ ایس ای کی ٹائپس کون کون سی ہیں اور یہ کن کن آرگنز پر اٹیک کر رہا ہے سکن پر بلیڈ پر جوانٹس پر میلی کڈنی برین لانگز ہارٹ تین چار وائٹل آرگنز پر بھی یہ اٹیک کر سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کی سائن اینڈ سیمٹمز کلینیکل پکچرز یا سائن اینڈ سیمٹمز آف سائن اینڈ سیمٹمز آف ایس ایل ای سائن اینڈ سیمٹمز آف ایس ایل ای تو اس میں اگر پہلے جیسے میں درمیان میں بتا گیا ہوں جوائنٹ جوائنٹ پین مسل پین ریش سکن ریش اس کے ساتھ فیور سینسٹیوٹی تو سن لائٹ مریض سن لائٹ سے بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہوگا ہیئر لاؤس بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں موت سورز مو کے اندر سورز بن جاتے ہیں ڈرائی آئیز آنکھوں میں جو ایکویس سلوشن ہے جو فلویڈز ہیں وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں فٹیغ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو سکتی ہے چیسٹ پین چیسٹ پین بریز جیسے ہارٹ میں نے کہا تا کہ چیسٹ پین ہوگی یا لنگز میں سٹومک پین ایس او بی شورٹنیس آف بریتھ ایس او بی شورٹنیس آف بریتھ سویلن آف ڈا گلینڈز ہیڈک کنفیوزن ڈیپریشن سیزرز بلیڈ کلاف پلیٹیلیٹس والا پرابلم اینیمیا آر بی سیز کی دیسٹرکشن میں تو یہ تمام علامات ایس ایل ای کا پیشنٹ فیس کر سکتا ہے اور یہ کلینیکل پکچر ہے پھر میں بتا دوں جوائنٹ پین مسلز پین ریشن فیور ماؤٹ سورس ڈرائی آئیز چیسٹ پین سٹامک پین ایس او بی شوٹن سا بریتھ دیپریشن کنفیوزن اینیمیا وغیرہ یہ تمام سائن اینڈ سیمٹم ہیں ایس ایل ای کے اب آگے ایک کوششن ہے ایک پوائنٹ ہے کی ایز لیوپس کنٹیجیس کہ کیا لیوپس اچھوٹ کی بیماری ہے بی جائیں گے ڈاکٹر بی جائیں گے فیزیشن ہمارے اوپر کوششن ہو سکتا ہے کہ ایز لیوپس ایز لیوپس کنٹیجیس ڈیزیز کہ کیا کیا لیوپس ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہے نو لیوپس ایز ناٹ اکنٹیجیس ڈیز لیوپس ایز ناٹ اکنٹیجیس ڈیز آپ ایس ایلی کی مریض کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں کھائیں پییں سویں نو ایشو ایس ایلی ایک کنٹیجیس ڈیز نہیں کہ کوئی اسی شخص کے اندر وہ انٹی باڈی ہیں اس کا اپنا امیون سسٹم امیون سسٹم مسٹیکنلی انٹی باڈیز بنا رہا ہے دوسرے بندے کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا اپنا امیون سسٹم نارمل کام کر رہا ہے تو اس کوسٹن کا جواب ہے کہ نو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ فیمیل اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں فیمیل اور وہ بھی پروڈکٹیو ایج میں فرٹائل ایج میں پندرہ سار سے پنٹالیس سار جو ان کی فرٹائل ایج ہوتی ہے اور وہ بھی میں نے ایسٹروجن کی ذاتی کی وجہ سے ڈیو ٹو ہائی ایسٹروجن اور بالخصور پھر کچھ خواتین میں اس کے لیول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ ایک ریسرچ ہے کہ اسٹروجن کر سکتا ہے ایمیون سسٹم کو ایمیجوریٹی اف دیگنوز لیوپس آر ویمین ویمین ٹو ایکسپیرینس جنرل سیمٹم آف لیوپس ایک تو جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں وہ تمام سیمٹم خاتون فیس کرے گی بٹ بے کن آلسو ہیمپلیکیشن بیٹ ایمپیکٹ ویریس پارٹس آف باڈی دیز کمپلیکیشن سکن اینکلوڈ کیڈنی پرابلم ہارٹ ڈیزیز آسٹیو پروسس آسٹیو پروسس ملخصوص ہڈیو کا کمزور ہو جانا جس کو بھر بھرا ہو جانا آسٹیو پروسس آسٹیو پروسس آسٹیو پروسس فیمیل میں ہو سکتا ہے اس ڈیزیز کی وجہ سے آسٹیو پروسس آہ ایک اور عام طور پر question کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی خاتون اگر S.I.L.E. کی patient ہے تو can she get pregnant can she get pregnancy اور pregnant ہو سکتی ہے جس کو S.L.E. کی problem ہے can she get pregnant if she have lupus yes اس کا جواب ہے yes yes she can get pregnant وہ pregnant ہو سکتی ہے pregnancy کی رہ میں رکا ور نہیں ہے لیکن اس کے اندر complications کے رسک زیادہ ہو گی فیٹل complications pregnancy complications کے رسک دوسری female کے لسپ زیادہ ہوں گے women with lupus can get pregnant however there is a risk of poor pregnancy outcomes پاس will she pass it on to her children yes لیکن صرف ایک صورتحال میں اگر وہ لیوپس جنیٹک لیوپس ہے وہ پہلے دن ہم نے تین فیکٹر پڑے تھے ہارمونل انویرمنٹل جنیٹک اگر تو لیوپس کا کاز جنیٹک ہے پھر تو ظاہر ہے پھر تو جنیٹک نوٹیشن چائلٹ پہ بھی پاس ہو سکتی ہے جنیٹک فیکٹر تو لیوپس سو ریسک آف ہیونگ لیوپس انکریزز ایف ادھر فیملی میمبرز ہیو دی لیوپس سو مادر لیوپس کن پاس آنٹو ہر چائل اس لیے چونکہ جنیٹک لیوپس ہمیشہ فیملی سے ہی ٹرانسمیٹ ہو گیا رہا ہوتا ہے تو اگر ماں لیوپس کی مریضہ ہے تو وہ بچے میں بھی پاس آن ہو سکتا ہے یہ آج ہماری سیکنٹ ایپیسوڈ تھی جس میں ہم نے ٹائپس آف لیوپس کو ڈسکس کیا ہم نے ان آرگنز کو ڈسکس کیا کہ کہاں کہاں لیوپس کا اٹیک ہوتا ہے پہلے ہم نے تین ٹائپس اس کی پڑھی کانٹیجیس آہ ڈراغن ڈیوسٹ نیو نیٹل پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لیوپس کہاں کہاں اٹیک کرتا ہے سکن پر بلڈ پر جوائنٹس پر پیڈنی پر ہارٹ پر لنگس پر پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے سائن آر سیمٹمز کیا ہے پیشنٹس کی کلینیکل پکچرز کیا ہوں گی آہ اس کے بعد ہم نے تین کویسٹن آہ سٹیڈی کیے کہ کیا یہ آہ کانٹیجیس ہے چھوٹ کی نیٹ کیا ایک فیمیل جس کو ایس ایل ای ہوگا وہ پرنگنٹ ہو سکتی ہے ییس لیکن کمپلیکیشن آ سکتی ہیں پرنگنٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد کمپلیکیشن ہوں گی تیسرا کہ کیا جس ماں کو لیوپس ہے وہ اپنے چائلڈ کو بھی ٹرانس میٹ کر سکتی ہے ییس کنڈیشنلی اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ اگر لیوپس کا کاز جنیٹک کاز ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم اس کی ڈیاغنوسس اور منیجمنٹ پر بات کریں گے سلامتے ہیں